بلدیہ قورنگی کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا چیئرمن نیہ رزا کہتے ہیں کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے جدو جہت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قرمانیاں دے رہے ہیں ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریخ نہیں کریں گے ملک بھر کی طرح بلدیہ قورنگی میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی اور کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں چیئرمن بلدیہ قورنگی سید نیہ رزا وائس چیئرمن سید احمد علی مینسبل کمیشنر رفیق احمد اور دیگر نے شرکت کی پرچم کشائی کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن نیہ رزا نے کہا کہ پاکستان کی خدمت پر شہری کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہم سب کو اپنی اپنی سطح پر پاکستان کی خدمت کرنی ہے بلکل یہ ہر سال ڈسٹک کورنگی جو ہے سیلیبریشن کرتا ہے فورٹین تھو آگست کی اور آج اسی لیے یہاں پہ سب لوگ جمع ہوئے ہمارے ایدو لزا کا آج تھرڈ دے بھی ہے سب اپنی ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں ایدو لزا کے حوالے سے لیکن ہم نے آج صبح کی یہ سیلیبریشن اپنی رکھی ہیں اور تمام ہمارے آفیسرز اور ہمارے جو اسراف کے لوگ ہیں وہ یہاں آئے ہم نے جو وہ فلیگ ہوسٹرنگ کی اور کہاں پہ پاکستان کا کیک ہم نے جو ہے وہ کٹا تو یہ ہر سال ہماری سیلیبریشن ہوتی ہیں اس سال ہم کشمیری بھائیوں سے ازار ایک جیتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ظلم بربریت اندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ایک دن ضرور پاکستان بنے گا اور ہماری تمام تر سپورٹ جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے دراصل یہ ایدو لزہ چل رہے ہیں ایونٹ چل رہا ہے ہمارا آج تھرڈ ڈے ایدو لزہ کا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسکولز وغیرہ میں بھی ہم نے پرگرامز نہیں کیے پیشور میں انشاءاللہ کوئی اور ڈے ہم سلیک کر کے جو ہے وہ جشنہ ازادی کے پرگرام جو ہے اس کو منعکت کریں گے سب لوگ ملک سے پیار کریں محبت کریں ایک نیشن بنیں تاثب کی سیاست ختم کریں تو پاکستانی یقینی طور پر ڈیولپٹ کنٹریز میں جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے